کہ علی علیہ السلام اصحاب تو اپنے مقام پر ہیں ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلان دے انبیاء علیہ السلام سے بلان دے اس کی بجاہ یہ ہے اس کی بجاہ یہ ہے میں اس لئے اپنے عقیدے کی بات کروں اس کے اوپر کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا ہمارا عقیدہ یہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئیکم والذین انعم اللہ علیہم من النبیین من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا محترم ناظرین اور معزز سامعین موجودہ حالات کے حوالے سے بول ٹی وی پر جو پروگرام ہوا ہے اس میں ایک رافضی نے یہ بات کہی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں معز اللہ استغفر اللہ یہ انبیاء اکرام کی توہین پر مبنی ایک بات تھی بہت افسوس ہوا کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر زاکر نائک حافظ اللہ تعالی کا نام سن کر بدکتے ہیں اور اٹھ کر بھاگتے ہیں پروگرام سے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا اگر کوئی حامی بھی پروگرام میں بیٹھا ہوگا تو ہم نہیں بیٹھیں گے وہ الگ بات ہے کہ تھوک چاٹ کر وہ لوگ دوبارہ پھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انبیاء پر فضیلت دی گئی جب انبیاء کی توہین ہوئی حقیقی توہین پہلے تو ڈاکٹر زاکر نائک پر الزام لگایا گیا اور خود اس بار کو تسلیم بھی کر لیا گیا کہ یہ الزام غلط تھا ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ قطع موقف نہیں تھا خود ڈاکٹر آمر لیاقت حسین نے یہ بات اپنے لائی پروگرام میں کی ہے کہ میں وہ کلپ چلا دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ نے وضاحت کر دی اس بات کی کہ ان کا یہ موقف قطع نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین یا گستاخی کے حوالے سے یہ توہین نہیں تھی اس پر ایشو بنا کر پروگرام سے اٹھنے کی دھمکیاں واک آؤٹ کیا گیا اس کو نکالو ہم نکلیں گے ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جب تمام انبیاء کرام کی توہین ہوئی اور حقیقی توہین ہوئی علی علیہ السلام تو اپنے مقام پر ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلان دیں انبیاء علیہ السلام سے بلان دیں اس کی بجاہ یہ ہے میں اس لئے اپنے عقیدے کی بات کروں اس کے اوپر کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا ہمارا عقیدہ یہ اور میں آج ارز کروں گا کہ قرآن کریم کی روشنی سے یہ انبیاء کی توہین ہے اور پھر احادیث کی روشنی میں انبیاء کی توہین ہے اور علماء امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ انبیاء کی توہین ہے اور ایسا کہنے والا بالاجماع کافر ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا ہے یہ ہماری بات نہیں ہے یاد رکھیں کہ ہم تکفیر کے حوالے سے انتہائی محتاط لوگ ہیں اہل حدیث صلو صالحین سے یہی سبق لیتے رہے ہیں کہ تکفیر انتہائی نازق معاملہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کچھ بھی بکتا رہے وہ قرآن کریم کی وہ انبیاء کی وہ خدا کی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا رہے تو پھر بھی ہم خاموش رہے ہیں ہم اپنا کوئی فتوہ جاری نہیں کر رہے کہ ہمارے علماء کا یا اہل حدیث علماء کا موجودہ دور میں کوئی فتوہ ہو تو ہم اس کو ایشو کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں فتوہ باز کہا جائے ہم تو علماء کرام جو متفق علی شخصیات ہیں اسلام کی ان کا ہم اجمع نقل کریں گے کہ ان کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جو شخص ایسا کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انبیاء پر افضل ہیں یا کوئی شہابی یا کوئی بھی غیر نبی وہ نبیوں سے افضل ہے تو ایسا شخص قطی طور پر کافر ہے اس کے کفر میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے تو بہرحال ایسی توہین کی گئی انبیاء اکرام کی تو حنیف قریشی صاحب موجود تھے تو ان کو کوئی جرت نہیں ہوئی کہ وہ واک آؤٹ کریں اٹھ کے جائیں کہ انبیاء کی توہین ہوئی ہے تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حنیف قریشی صاحب بھی یہ بریلوی تو ہے نہیں یہ کوئی رافضی ٹائپ انسان ہے بریلوی تو خود انہیں برا بلا کہتے ہیں یہ بریلوی کے مشن پر ہی نہیں ہیں خادم رزوی صاحب کا وہ کلپ آیا اس میں انہوں نے کتہ کہا کہ یہ کتہ بھونکتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حنیف قریشی صاحب نے تانو تشنی کی تو مولانا خادم رزوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کتہ بھونک رہا ہے کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو بہرحال یہ بریلوی نہیں ہے یہ رافضیت کے پروردہ ہیں اور رافضیت کی ہی ترویج میں مصروف ہیں اسی لیے جب انبیاء کی حقیقی توہین ہوئی ہے پرورام میں تو بلکل انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا انہیں چاہیے تھا کہ چھوڑ کے چلے جاتے کہ انبیاء کی توہین کرنے والا یا ہم موجود ہوگا یا ہم یہاں موجود ہوں گے ہم اسے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے لیکن مجال ہے کہ کسی نے ایسا کہا ہو جو لوگ اچھلے تھے ڈاکٹر زاکر نائک کا نام سن کر اور اس کو کافر کہا اس کو کہا کہ مسلمان تو کجا وہ انسان ہی نہیں ہے ان لوگوں کی غیرت نہیں جا گی اس موقع پر انہیں چاہیے تھا کہ واک آؤٹ کرتے وہاں ہنگامہ برپا کرتے اتنا بڑا کفر تولا گیا ہے تو میں انتہائی مختصر وقت میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ایک حدیث صرف پیش کروں گا اور اس کے بعد رسول صالحین کے اقوال اور متفق علیہ شخصیات جو مسلمانوں کی ہیں ان کے اقوال میں پیش کروں گا سب سے پہلے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 انہتر نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و حرمبرداری کرے گا وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا انعام یافتہ لوگ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کے ساتھ اس آیت میں بیان فرمائے ہیں سب سے پہلے فرمائے من النبیین انعام یافتہ لوگ سب سے بڑے انعام یافتہ لوگ ہیں نبی من النبیین انبیاء میں سے انعام یافتہ لوگ ہیں پھر ہے وصدیقین صدیقین پھر شہدہ پھر صالحین یہ چار مراتب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے بیان فرمائے ہیں فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے کہ انعام یافتہ سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے نبوت کوئی بھی کلیم نہیں کرتا انہیں نبی نہیں کہتا کوئی کوئی نبی کہے گا تو وہ تو ختم نبوت کا منکر ہو جائے گا اور قادیانی سے وہ برا ہوگا قادیانی بھی اس طرح وہ نبوت کلیم نہیں کرتے وہ بھی تعویل کر کے کرتے ہیں اگرچہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اپنی اس تعویل کی بنا پر بھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کو غیر نبی کہتے ہیں روافظ بھی شیعہ بھی اگر وہ انہیں نبی کہیں تو وہ دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جائیں تو اگر انہوں نے نبی نہیں کہا پھر بھی فضیلت دے رہے ہیں انبیاء پر تو قرآن کریم کی اس آیت کے وہ سری طور پر انکاری ہیں کہ انعام یافتہ لوگ سب سے بڑے انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں تو انبیاء سے بڑھ کر کوئی انعام یافتہ نہیں ہے تو جو انعام یافتہ زیادہ ہیں وہی اللہ کے ہاں مقرب ہیں وہی فضیلت والے ہیں اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو سو تریپن نمبر آیت تو فائیو تھری نمبر آیت میں ارشاد فرمایا تل کر رسول فضلنا بعضہما علا باغ یہ رسول جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی ان کی آپس میں ایک دوسرے پر تو فضیلت ہے اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کی ان پر فضیلت نہیں ہے انبیاء ایک دوسرے سے افضل ہو سکتے ہیں اور ہیں درجات اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں انبیاء کے جس طرح سب سے افضل اور بہتر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر اولو العظم پیغمبر ہیں پانچ اسی طرح یہ درجات اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہیں لیکن یہ رسولوں کے آپس میں ہیں انبیاء کے آپس میں ہیں کوئی غیر نبی کسی نبی سے کسی رسول سے افضل قطن نہیں ہو سکتا اسی طرح سورہ انام کی آیت نمبر 86 ہے 86 نمبر آیت وَقُلَّنْ فَضُلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرمایا اس آت میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرما کے پچھلی آیات میں فرمایا وَقُلَّنْ فَضُلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ان تمام کو ہم نے آلمین پر فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر فضیلت ہے ان انبیاء کو وَقُلَّنْ فَضُلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور عالمین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے سمیت تمام صحابہ اکرام تمام اہلِ بیعت شامل ہیں لہٰذا یہ قرآن کریم کی سری آیت کا انکار ہے اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 ہے ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے نبیوں پر کسی غیر نبی پر فضیلت قطن نہیں ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اعتبار سے بھی سورہ سعاد کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک اگر پڑھیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاہِم ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں اسحاق ہیں یعقوب ہیں ان کا ذکر فرما کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 47 میں یہ ہمارے بڑے برگزیدہ اور بڑے منتخب افراد میں سے تھے یعنی یہ فضیلت والے باقی لوگوں کے اعتبار سے فضیلت والے لوگ تھے چنیدہ اور منتخب افراد تھے یہ آیت بھی اس بات پر سری دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء پر کسی کو فضیلت نہیں دی ہے انبیاء کو سب پر فضیلت دی ہے اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کہ اللہ تعالی نے جو تعلیمات موسیٰ و عیسیٰ کو دیں جو انبیاء کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوئی تو انبیاء کا ذکر فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مسلمانوں کا وطیرہ یہ ہے جو اہلِ اسلام ہیں جو قرآن و سنت کے باباند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے انبیاء میں مطلب کسی کا انکار اور کسی کا اقرار نہیں کرتے تو انبیاء کا ذکر فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ غیرِ نبی کو اس میں شامل نہیں کیا اگر کسی کی فضیلت کسی غیرِ نبی کی کسی نبی پر فضیلت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اسے ذکر فرماتا تو یہ کچھ آیات ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن سے یہی معنی و مفہوم ثابت ہوتا ہے ایک حدیث صحیح بخاری کی چار ہزار سات سو بارہ نمبر حدیث شفاعت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں ایک سو شرانوے نمبر پر یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے حساب و کتاب کے آغاز کے لیے کہ شروع ہو جائے اس قیامت کی گرمی سے ہم کسی طرف لگیں چلو ہمارا حساب کتاب ہو جائے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں سارے انسانوں کے آپ والد ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہمارا حساب شروع ہو لیکن آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی دانہ کھانے کی تو میں کس موں سے اللہ سے سفارش کروں پھر وہ نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے بہرحال کوئی بھی نبی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا سب کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے کہ میں نے یہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ آج مجھ سے اس حوالے سے پوچھ نہ لے تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلے انبیاء جوہنا وہ ریفر کرتے رہیں گے دوسرے انبیاء کے طرف تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام انہیں ریفر کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور وہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بری شان اور مقام والے ہیں خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آپ ان کے پاس جائیں وہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب انبیاء کے پاس لوگ جاتے رہے ہیں ان کے فضائل کو دیکھ کر اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے سفارش کی ہے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں افضل ہوتے انبیاء سے تو یقیناً سارے انبیاء پہلے کہتے کہ آپ علی کے پاس چلے جائیں وہ ہم سے افضل ہیں آپ ان سے سفارش کروائیں تو اس حدیث سے بھی معلوم اور دیگر بھی بہت ساری حدیث ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یہ سات سو اٹھائی سجری میں فوت ہوئے ہیں بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقی بہت بڑے عالم تھے مجاہد بھی تھے مفسر بھی تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے انہیں دشمنی کیا ہے کیا دشمنی ہے وہ دشمنی یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس رافضی نظریہ کا رد کر رہے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو انبیاء پر فضیلت دینے کا نظریہ ہے وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمان و اولیاء الشیطان فرق کرنے والی چیز کیا ہے اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کے درمیان شیطان کے ماننے والے اور اللہ کے محبوب بندوں کے درمیان فرق کیا ہوگا کتاب لکھی بوری انہوں نے اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ امت کے صلف تمام بزرگ سیابہ تابین تبہ تابین اور آئمہ دین ان کا اتفاق تھا آئمہ دین کا اتفاق تھا تمام اولیاء اللہ کا اس بات پر اتفاق جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء تمام اولیاء سے افضل ہیں جتنے بھی غیر نبی ہیں یعنی امتی ہیں جتنے بھی ان سب سے انبیاء افضل ہیں کوئی امتی کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہے جا کے سارے انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی امتی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہے یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی اپنی کتاب الفرقان میں صفحہ ایٹین نائن ہے اسی طرح قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ یہ پانچ سو چوالیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی الشفاہ تعریف حقوق المصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق لوگوں کو بتائے ہیں آپ کی شان اور مقام کیا ہے تقاضے کیا ہے محبت کے تو انہوں نے یہ بات اس میں لکھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ نَقْتَعُ بِتَكْفِيرِ غُلَاتِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ اِنَّ الْآئِمَّةَ اَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَا کتنی ٹھوس اور زوردار بات انہوں نے ارشاد فرمائی فرماتے ہیں کہ ہم قطعی طور پر بغیر کسی تردد کے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس کو کافر کہتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ جو معصومین آئمہ ہیں ان کے بارہ آئمہ جن میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء سے افضل ہیں وہ فرماتے ہیں ایسے جو روافض ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ہم قطعی طور پر ان کو کافر کہتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں ان کو کافر کہتے ہیں قطعن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے تو اسی طرح امام تحاوی رحمت اللہ علیہ تین سو اکیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی طرف جو منصوب ان کی کتاب ہے عقیدہ تحاویہ اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَا اِعَلَا آَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَا ہم کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی پر فضیلت دینے کے قائل نہیں ہیں وَنَقُولُ نَبِيٌ وَاہِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِعِ الْأَوْلِيَا بلکہ اہلِ سنت کا عقیدہ وہ یوں بیان کرتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نبی دنیا کے سارے اولیہ سے افضل ہے یعنی اگر ساری دنیا علی بن جائے ساری دنیا علی بن جائے تو ایک نبی ساری دنیا سے پھر بھی افضل ہوگا یہ ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ سے جو منقول قول ہے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سو چھتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ شارع صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کی اشارع لکھی انہوں نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو اجمع مناقد ہو چکے ہیں مسلمانوں کا اتفاق ہو چکے ہیں امیار کا رتبہ انبیاء کے رتبے تک یعنی افضل ہونا تو دور کی بات ہے اولیاء کا رتبہ انبیاء کے رتبے تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے برابر بھی نہیں ہو سکتے اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی 852 حجری تمام مسلمان جانتے ہیں صحیح بخاری کے شارع ہیں بہت بڑے خاتمت المحدثین انہیں کہا گیا ان کے علم و فضل میں کسے شبہ ہو سکتا ہے وہ فرماتے ہیں فَالنَّبِيُّ اَفْضَلُ مِنَ الْوَلِيِّ نبی جو ہے وہ ولی سے افضل ہوتا ہے وَهُوَ أَمْرٌ مَقْتُوْمْ بِهِ یہ کہتے ہیں قطع امر ہے اس بارے میں کسی تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی شبہ کرے اس بارے میں مسلمان نہیں رہے گا اقلن و نقلن اقلی طور پر بھی انسان اقلی طور پر بھی سوچے تو کوئی غیر نبی کوئی ولی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اور نقل کے اعتبار سے یعنی قرآن و سنت کی نصوص بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں وَالصَائِرُ عَلَىٰ خِلَافِهِ كَافِرٌ وہ فرماتے ہیں جو اس کے خلاف جائے گا جو کہے گا کہ کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبی انبیاء سے افضل کہے گا كافرون وہ کافر ہوگا لِأَنَّهُ مَعْلُومُ مِنَ الشَّرِ بِزْرُورَةِ کیونکہ یہ بات ضروریت دین میں سے ہے اس میں تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتول باری میں لکھا ہے جلد ایک صفحہ دو سو اکیس میں کہ ایسا شخص کافر ہے اسی طرح قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ کا قول ان کی اشفاہ جلد دو صفحہ دو سو نوے سے میں نے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم وَقَذَالِكَ نَقْتَعُ بِتَكْفِيرِ غُلَاتِ الرَّافِذَةِ فِي قَوْلِهِمْ کہ ہم قطی طور پر یہ کافر ہیں دیرہ اسلام سے خارج ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ جو ہیں معصومین جن میں پہلے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں ہم انہیں اس وجہ سے قطی طور پر کافر کہتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں کوئی نرمی ہمارے الفاظ میں نہیں ہم انہیں کافر ہی کہتے ہیں یہ ہمارے اسلاف اور آئمہ دین اور علماء امت اور فقہائی امت کا فیصلہ ہے اب یہ سارا فیصلہ سن کر بھی ہنیف قرحشی صاحب انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عقیدہ ایل سنت کیا ہے اس حوالے سے اگر وہ سننی تھے تو انہیں ہنگامہ برپا کر دینا چاہیے تھا ڈاکٹر زاکر نائی کے خلاف ہنگامہ برپا کیا بغیر کسی وجہ کے انہوں نے توہین اور گستاخی کی ہی نہیں پھر بھی ان پر اس طرح کے الزامات اور ان کو کافر کہا اور انہیں انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا اور ادھر ایک شخص علال اعلان زبانی طور پر سریحن کہہ رہا ہے واضح طور پر کہہ رہا ہے سب کے سامنے کہہ رہا ہے اور کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ علی علیہ السلام اصحاب تو اپنے مقام پر ہیں ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلان دے انبیاء علیہ السلام سے بلان دے اس کی بجاہ یہ ہے اس کی بجاہ یہ ہے یہ جب آپ کا عقید ہے ہاں میں اسی لئے اپنے عقیدے کی بات کروں اس کے پر کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا ہمارا عقیدہ یہ ہے حالانکہ قرآن کریم کی سریح آیات سریح آیات وہ کہہ رہی ہیں کہ انبیاء سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا سب سے افضل انبیاء ہیں اسی طرح امت کا اجماع اس بات پر رہا ہے اور سب رافضی بھی نہیں جس طرح قاضی عیاز رحمت اللہ نے فرمایا کہ غالی رافضی جو ہے نا بہت پرلے درجے کے گمراہ جو ہیں رافضیوں میں سے ان کا یہ عقید ہے ویسے تو رافضی بھی یہ بات عموما نہیں کہتے اصول کافی میں انہوں نے اپنے امام ابو جعفر سے نکل کیا ہے کہ اشد الناس بلا عن الانبیاء سم الاماصل فلا معاصل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں نازل ہوتی ہیں وہ انبیاء پر نازل ہوتی ہیں یعنی وہ مقربین اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر جو وسیع ہیں اوسیاء ان پر آزمائشیں نازل ہوتی ہیں پھر ان کے بعد درجہ بہ درجہ تو سب سے افضل ان کے نزیر انبیاء تھے اسی طرح روزت المتقین نے علی بن الحسین رحمہ اللہ تعالیٰ سے نکل کیا گیا امام معصوم ہیں ان کے اِنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ خَلَقَ النَّبِيِّنَ مِنْ تِينَةِ الْلِيِّنَ قُلُوبَهُمْ عَبْدَانَهُمْ اللہ تعالیٰ نے الْلِيِّن کی مٹی سے انبیاء کو پیدا کیا ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی الْلِيِّن کی مٹی سے پیدا کیے لیکن وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تِينَةِ تِينَةِ قُلُوبَهُمْ عام باقی جو غیر نبی تھے جو غیر نبی تھے ان کے صرف دل اللہیین کی مٹی سے پیدا کیے ان کے جو جسم ہیں وہ اللہیین کی مٹی سے پیدا نہیں ہوئے اور ان کے جو جسم ہیں وہ دوسری مٹی سے پیدا ہوئے یہ روزت المتقین تقی مجلسی کی ہے جلد تیرہ صفحہ دو سو بائیس ہے اور یہ روایات دونوں صحیح روایات ہیں ان کے نزدیک پہلی جو روایت میں نے اصول کافی کی بیان کی ہے وہ مجلسی نے میرات الاقول میں لکھا ہے کہ یہ حسن ان کا صحیح ہے یہ حسن ہے صحیح کی طرح بلکل صحیح روایت ان کے مذہب کی ہے تو یہ دوسری روایت بھی صحیح ہے ان دونوں روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کا درجہ مومنوں سے اور غیر نبیوں سے اور آئمہ سے وہ افضل ہے انبیاء افضل ہیں آئمہ کو انبیاء پر فضیلت نہیں دی جا سکتی بہرحال کچھ رافضیوں کا ہے بھی نظریہ جس طرح آپ نے بول ٹی وی پر سن لیا ہے تو یہ ہمارا موقف ہے اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں پیمرہ سے بھی اور حکومت وقت سے بھی اور عدالتوں سے بھی کہ اس طرح کے اگر نظریات ٹی وی پر لوگوں کے سامنے پھیلائے جائیں گے تو پھر استعال ہوگا پھر نقصان ہوگا یہ فرقہ وریعت کو جو ہوا دینے والے لوگ ہیں کون سا ضروری تھا کہ اپنا گندہ عقیدہ اگر ان کا تھا بھی تو وہ لوگوں کے سامنے اس طرح اس کو پیش کرتے کہ جو اہل سنت لوگ ہیں اور اکثریت ملک کی اہل سنت ہے اور ان کے جو انبیاء کے بارے میں اعتقادات اور نظریات ان کو ٹھیس پہنچانے والی ہیں ان کو مشتعل کرنے والی بات ہے دیکھیں اگر کسی نبی کی کوئی توہین کرتا ہے یہ توہین ہے نا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کم افضل تھے کم بہتر تھے حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے شعابی ان کے بھی فضائل موجود ہیں لیکن علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ان سے زیادہ ہیں اور رتبہ اور مقام ان سے زیادہ ہے اگر کوئی کہے کہ معاویہ علی سے افضل ہیں تو پھر یہ توہین علی توہین علی کے نعرے لگائیں گے اور فساد برپا کریں گے مشتعل ہو جائیں گے ظاہر ہے ہم بھی رات کریں گے غلط بات ہے بلکل لیکن ایک نبی کی ایک نبی کی نہیں سارے انبیاء کی توہین ہو گئی کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے اور وہ ایسے شخص کو احمد اسلاف ان کے کافر قطی طور پر کافر کہتے رہے ہیں اور وہ اسلام کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے ظاہر ہے اس سے مسلمان مشتعل ہوں گے اور یہ ایک راہ نکلے گی آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آئیں گے کیوں نہیں پھر علی رضی اللہ عنہ اور یہ اہلِ بیعت کے جو مخالفین ہیں نعوذ باللہ وہ بھی اسی طرح کے ظالم جاہل ہیں جس طرح کے صحابہ اکرام کے مخالفین ہیں ہم تو دونوں کو برابر سمجھتے ہیں لیکن پھر انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے غالی رافضی بٹھانے ہیں تو پھر دوسری طرف دوسرے لوگ بھی بٹھالیں جو اہلِ بیعت کی شان میں تنقیز کرتے ہیں ان کا بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی تو ایک نکتہ نظر رکھتے ہیں وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگر ہم ان کو برداشت نہیں کرتے ہم انہیں بھی برداشت نہیں کریں گے تو ہم انہیں بھی برداشت نہیں کریں گے یہ کیوں اس طرح کی باتیں ایک اسلامی ملک میں اور قرآن و سنت جو سپرئیم لاہ ہے جس ملک میں جس کے آئین میں قرآن و سنت کی بالاگستی موجود ہے قرآن و سنت کے سریح stencil کے سریح انخلاف جو باتیں ہیں وہ اس ملک میں ایسے پیش کی جا رہی ہیں اور مین سٹریم میڈیا میں پیش کی جا رہی ہیں تو ہماری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پر بین کیا جائے ایسے پروگرامز کو بھی ایسے ٹی وی چینلز کو بھی اور ایسے نام نہاں سکالرز کو بھی جو مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کے بے بنیاد اور انبیاء کی توہین پر مبنی نظریات پیش کر کے مسلمانوں کو اشتہال دلانا چاہتے ہیں انہیں بلکل بین کیا جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن و سنت پر اور جمعی امت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم